اللہ الرحمن الرحیم صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تس سے دنیا کی امامت کا اس سے مرادی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پر پڑھ صداقت کا اے مسلمان اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ میں ایسی سچائی ہونے چاہیے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق سچا تھا اور عدالت سے مرادی ہے کہ آپ اس طرح انصاف کرو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کیا تھا اور شجاعت سے مرادی ہے کہ آپ میں ایسی بہادری ہونی چاہیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو بہادر دے لیا جائے گا کام تس سے دنیا کی امامت کا پھر آپ لوگ اس قوسی کے مستحق ہو اس ممبر کے مستحق ہو تو میرے دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس لیڈر میں پاو نواز شریف ہو عمران خان ہو زرداری ہو شہرپاو ہو یا نشتل پارٹی کا ہو اس میں یہ تین چیزیں ہو کہ وہ سچا بھی ہو حضرت عبو بکر صدیق جیسا اور انصاف بھی کرے عمر جیسا اور بہادر بھی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر وہ اس قوسی کا مستحق ہے اور ایک عالم اور اس میں بھی یہ تین چیزیں ہو تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا مستحق ہے ایک سیانے نے کہا ہے کہ اوٹو کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جب اوٹو کے دن آتے ہیں تو کہتا ہے جگہ جگہ پر جل سے دیکھو فسادات دیکھو جلوس دیکھو ریڈیا دیکھو مجمع دیکھو جمگٹھے دیکھو سال ایکون ہوتے ہیں ہمارے چننے ہوئے کتے ایم پی اے ہوتے ہیں ایم اے ہوتے ہیں اوٹو کے دن ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاؤں میں گرتے ہیں ہماری منتیں کرتے ہیں سماجتیں کرتے ہیں ہم کو اوٹ دے دو ہم کو ایم پی اے بنا دو ہم کو ایم اے بنا دو یہ وہی بدبخ وہی کمبخ ہوتے ہیں جب پاس ہوتے ہیں تو ہم غریبوں کی بھوٹی آپس میں تقسیم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو شکار کر رہی ہے تو اس لیے اوٹ دینے سے پہلے لازمی سوچنا وہ کہتے ہیں کہ سالہ ایک مچھر آدمی کو اہجڑا بنا دیتا ہے ایک کٹ مل پورے رات اپاہٹ کر دیتا ہے یہ دیکھو خدر کی دکان پھیکا پاگوان چادر کی لنگوٹی سولے کی پکدام سو میں سے ایسی بھی مان پھر بھی میرا پاکستان مان تو وہ ایک کٹ مل پورے رات اپاہٹ کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو سٹوڈن ہے کیمس کے اور ہیرا کے وقت سر مجھے کہتے ہیں کہ وہ سر و پشتوالی گزل ہمارے لیے وہ ضرور شیئر کرنا تو وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں بجتن کی گزل کے بہت زبرداز وہ اکشار کہتا ہے تو را ٹوپئی و ملیشیا و سو مزا و پکی زمون پرائمری دیر خستا و سو مزا و پکی آگا چی مونگ پلارو کی مستعی کا ولے آگا چی ترخ کی مبستا و سو مزا و پکی سہر سہر کو شراجم آئی سملی دو پارا دین را پا گب و ترانا و سو مزا و پکی مونگ پشتو لفتو زرہ زرہ تاٹونا سندل دوستاز یر را سروا سو مزا و پکی آگا کلم آگا دوات آگا تختی ملگرو تو لے ملاکا گوا گوا سو مزا و پکی مونگ پو جیمی کی دونور پر تاو تناس تکڑی پوڑی لجوڑا برہنڈا و سو مزا و پکی چیرے ہنگل ماما برطنگ کلٹ علی لور کو زمون پو منڈا جی بوا سو مزا و پکی اور آخر میں اس شعر پر اپنی بات ہتم کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے سب کا دستور عمر سیرت مصطفیٰ ہونا چاہیے یہی ہے عارض میری سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے یہی ہے عارض میری سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے اور سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے سلامت رہے پاکستانی سلامت رہے پاکستان اللہ نے گے بان بڑھا سنڈا کے حوالے پاکستان